بلکم تو مائی چینل تو ایکسرسائز 1.3 12 کلاس میت کی آج میں سٹارٹ کرو ہوں گی تو اس میں سب سے پہلے نا لیمٹوں کا فنکشن ہے کسی بھی فنکشن کی لیمٹ کیسے لیتے ہیں یہ پتا ہونا چاہیے پھر ہم کرتے ہیں ساتھ اس کا کوسٹن نوبر ون سٹار دیکھیں لیمٹ کسی بھی فنکشن کی کیسے لیتے ہیں اگر ہم ایک فنکشن ڈیفائن کریں کہ y is equal to f of x یہ ایک فنکشن ہے let's pause میں نے یہاں پہ فنکشن لے لیا کہ y equal ہے f of x کے here x is independent and y is dependent کیونکہ x کی value پوٹ کریں گے تو y کی value آتی جائے گی فنکشن جو بھی ہے اب we can take different values of x ہم x کی different values لے سکتے ہیں دیکھیں let's pause اگر میں فنکشن لے لوں y is equal to x plus 1 میں فنکشن لے رہی ہوں تو یہاں اگر میں x پوٹ کر دوں 0 تو y کی value کیا آ جائے گی 0 plus 1 answer آ جائے گا 1 اگر میں x کی value پوٹ کر دوں 1 اس میں تو y is equal to 1 plus 1 مطلب y کا answer 2 آ جائے گا y کس پر depend کر رہا ہے x پر depend کر رہا ہے x کی different values ہم پوٹ کر سکتے ہیں مطلب x یہ پوٹ کر سکتے ہیں 1,2,3,4 تمام real values پوٹ کی جا سکتے ہیں infinity تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں x کس کو approach کر رہا ہے x tends to infinity مطلب x کی values ہم 1 سے لے کر infinity تک تمام values پوٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم values fraction میں بھی لے سکتے ہیں جیسا کہ میں اگر یہ لوں 1,1 over 2 0.5 ہو جائے گا 0.0 آگے ہو جائے گا پھر اسی طرح 1 over 8 پوٹ کیا جائے 0.00 مطلب 1 over 10 اس کے بعد 10 کیا جائے تو 0.000 0 بڑھتا جا رہا ہے ہم approximately کس کے قریب جا رہے ہیں 0 کے قریب جا رہے ہیں مطلب last value کیا ہوگی 0 تو اس case میں x کس کو approach کرے گا 0 کو approach کرے گا تو یہاں پہ basically x tends to 0 ہم کہتے ہیں x not equal to 0 0 کے equal نہیں ہوتا but approximate جو ہے وہ 0 کے قریب ترین value ہوتی ہے جس طرح ہم یہ پوٹ کریں تو 0 کے قریب ترین values آتی جاتی ہیں تو limit کو ہم define کر سکتے ہیں limit x tends to a ایک function ہے f of x تو اس کے ہم limit کو کہتے ہیں is equal to l اب یہاں پہ یہ جو sign ہے اس کو approach to بھی پڑتے ہیں tends to بھی پڑتے ہیں تو basically بس یہ limit کا ایک concept ہے یہ پتا ہونا چاہیے باقی limits کے کچھ theorems ہیں تو وہ ساتھ ساتھ جب questions کریں گے تو questions کے ساتھ ساتھ میں explain کر دوں گی اب یہاں پہ تھوڑا سا میں اگر explain کروں اگر ہمارے پاس ایک function یہ ہے limit x tends to a یہ limit کا پہلا theorem ہے یہ پہلا theorem ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر limit x tends to a ہو یہ function ہے آپ کے پاس f of x plus g of x تو limit پہلے پہ بھی apply جاتی ہے اور دوسرے function پہ بھی limit x tends to a f of x ہم لکھ سکتے ہیں plus limit x tends to a g of x اسی طرح اگر دو function multiply ہو رہے ہوں تو پہلے پہ الگ limit apply کر دیں گے جس طرح میں نے یہاں پہ پہ پہلے پہ apply کی پھر دوسرے پہ اس طرح multiply میں بھی کر سکتے ہیں اس طرح دو اگر divide ہو رہے ہیں functions تو divide میں بھی اوپر والے پہ بھی الگ limit آ جائے گی نیچے والے پہ بھی الگ limit آ جائے گی تو یہ limit کے theorem ہیں جن کو یہ تحت ہم سارے limits کے questions کو کرتے ہیں تو basically آگے theorem کچھ theorem ہیں جن کے proof بھی کرنے ہیں وہ تقریباً چار proofs ہیں جو ان میں سے ایک سر paper میں کوئی نہ کوئی آ جاتے ہیں تو one by one میں ان کے proofs بھی کرواؤں گی تو ابھی جو پہلا question ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے limit theorem apply کرتے ہوئی ہے ان theorem کے تحت limits کو solve کرنا ہے تو start کرتے ہیں question number one